جو سنٹرل گورنمنٹ کی جانب سے ذرائی خانون کو منسوخ کیا گیا ہے اس کا سہرہ ایک اقبار کے ذریعے وزیر داخلہ جو ہے نا کیف چندر شکر شاہد صاحب کو دے رہے ہیں اور ایک اقبار کے ذریعے امیل سی فاروق حسن صاحب ٹی ایر ایس پارٹی کو دے رہے ہیں اس طرح اگر کہ اتنا طویل عرصے سے جو اعتجاج کرنے والے کیسانوں کی وجہ سے نہیں اگر کہ ٹی ایر ایس پارٹی کی وجہ سے خانون منسوخ ہوئے ہیں تو ایک اعتجاج کافی دنوں سے ہو رہا ہے امبر پیٹ کی ایک خانہ مسجد کے لیے سیکریٹر کی مساجد کے لیے تو میں چاہتا ہوں کہ وزیر داخلہ اعتجاج کا اعتمام کرے اور دھرنا چوک پر اعتجاج کرے اور اسی طرح ابھی پریس کانفرنس کے ذریعے کیسی ایر صاحب جو ہے نا ریزوریشن کی بات کرے جس میں جو ہے نا اخلیتوں کے ریزوریشن کا کوئی تذکرہ نہیں رہا اس کے اوپر کوئی بیان جو ہے نا وزیر داخلہ کا نہیں آتا اور کسی کا نہیں آتا کیا وزیر داخلہ کیا اس بات کا آپ کو آپ کو یاد نہیں ہے کیا بارہ پرسنٹ ریزوریشن مسلمان آکے آپ کیسی ارفع سے پوچھے تھے گا یہ خود جو ہے نا آپ اپنے منیفسٹوں میں رکھ کر کے مسلمانوں سے اعتماد دلائے تھے کہ میں بارہ پرسنٹ ریزوریشن دوں گا دس سے پندرہ امیلوں کو سیڑ دوں گا چار سے پانچ مسلمان جو ہے نا میری کیابیٹمنٹ میں منسٹر رہیں گے اور اس طرح یہ تمام وعدوں کے ساتھ آپ مسلمانوں سے رجوع ہوئے جس کے وجہ سے مسلمانوں نے آپ کو بھاری اکثرے سے کامیاب کیا اور آج مسلم خائدین اس امید کے ساتھ ٹیار ایس پارٹی میں ہے کہ ہم کو کوئی نامینٹ پوسٹ ملے گا ابھی پورے امیل سی کا امیل سی میں سیٹ کسی کو نہیں ملیں گی اس بات کا کلیرلی نظہ ہو رہا ہے اور رہی بات چیرمنوں کی چیرمنوں میں بھی کافی لوگ منتظر ہیں اور بیس بیس سال سے ہم اپنی سرویسز دے رہے ہیں کیوں ہم ابھی تھوڑے دیر کے لیے ہم آخری وقت میں ہم کیوں فیصلہ کریں بلکہ وہ انتظار میں ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمام پوسٹوں کو فلفل کیا جائے تاکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو جھوٹا وعدہ یا جو ان کے ساتھ دلاسہ دیا جارہا ہے اس کا پردہ فاش ہو پھر وہ لوگ کھل کے بات کریں گے اور اپنی جو ایساسات ہے وہ عوام کے سامنے لائیں گے اور ٹی ایل ایس پارٹی کے خائزین کی آواز کو دبا رہیں لیکن وہ زیادہ دیر ان کی حلقوں میں آواز نہیں رہیں گی لیکن جب یہ آواز باہر نکلیں گی تو انشاءاللہ توفن برپا کریں گی